بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحیم والصلاة والسلام ولا سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد فاتم النبیین وعلى آلہی طیبین الطاہرین واسحابہی الغرل المیامین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین اما بعد آج ہم اللہ کی توفیق سے صورت شعرہ کی آیت نمبر 105 سے 122 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے اور اس کے ساتھ ہی نو علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اختتام پذیر ہو جائے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور ہمارا علم نافع بنائے اور ہمیں اللہ جللہ شانہو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اتنے بہن بھائی اس پروگرام میں شریک ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لئے خیر و برکت کا باعث بنائے گزشتہ آیات کریمہ میں اللہ جللہ شانہو نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے اہلِ نو علیہ السلام اور حضرتِ موسیٰ علیہ السلام اور فرون کا واقعہ ذکر کیا پھر حضرتِ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ ذکر کیا اور آج جن آیات سے ہمارا درد شروع ہو رہا ہے ان میں اللہ تعالیٰ نے حضرتِ نو علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا تو میں نے ارز کیا تھا کہ ان کے واقعات سابقہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کرنے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو حکمتیں معلوم ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پر دو ہیں اور وہ کیا ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جو گزشتہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں قرآن پاک کے اندر تو ان کے اندر بہت سارے حکمتیں ہیں لیکن بنیادی طور پر میں نے دو حکمتیں ذکر کی ہیں بار بار وہ کیا ہیں یہ آپ سے سوالیں اور اگر نہیں ذہن میں تو آج یہ ذہن میں کر لیں کہ ایک حکمت میں بنیادی طور پر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا اور دوسرا مشرقین مکہ کو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اراز کرنے والوں کو تنبیح ہے کہ جس طرح پہلی امتوں کے لوگ نے انبیاء علیہ وسلم کو جھٹلایا اور وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے تو یہ آپ سے بھی بعید نہیں ہے تو انبیاء علیہ وسلم کو تسلی اس طرح ہے کہ یہ آپ پہلے نبی نہیں ہیں جن کو قوم جھٹلا رہی ہے اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ وسلم کے ساتھ قوموں نے ایسا اس روک کیا لیکن انہوں نے قوموں کی مخالفت کی وجہ سے قوموں کے جھٹلانے کی وجہ سے انہوں نے اپنے مشن کو درق نہیں کیا اور اس میں نوح علیہ السلام کا واقعہ جو پیان کیا گیا اس کے اندر جو حکمتیں ہیں کہ یہ ایک دو دن کی بات بھی نہیں کہ دو چار دفعہ واز کیا بلکہ نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال واز کیا قوم بار بار ان کی تقزیب کرتی رہی دھمکیاں دیتی رہی ان کی بات نہیں مانی انہوں نے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا مشن ترق نہیں کیا انہوں نے رات دن جس طرح کے سورہ نوح کے اندر ہے انی دعوت قومی لیلن ونہارا میں نے رات دن اپنی قوم کو دعوت دی تبلیغ کی میں نے اپنی قوم کو اعلانیاں بھی مجمع عام میں بھی اور اکیلے اکیلے جا کر بھی ان کو سنجھایا اور ان کو دعوت دی لیکن وہ جس قدر میں ان کو بلاتا ہوں دین حق کی طرف دین کی دعوت دیتا اسی قدر وہ دور بھاگتے اور ماننے کی بجائے وہ زیادہ مخالفت پہ آتے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آج سے جہاں ہمارا درست شروع ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قذبت قوم نوحن المرسلین حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا قذبت قوم نوحن المرسلین یہ بات بھی میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ہی بھیجا سا ساڑھے نو سو سال وہ تبلیغ کرتے رہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قذبت قوم نوحن المرسلین نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا تو اس کا معنی کیا ہے یعنی رسول تو ایک آیا تھا تو جماع کا سیگہ کیوں استعمال کیا گیا ان سے پہلے جو آئے تو ان کو بھی انہوں نے جھٹلایا نہیں ان کو تو نہیں وہ تو تھے ہی نہیں ان کے دور میں اصل بات یہ ہے چونکہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت ان کا مرکزی ان کا پیغام وہ ایک ہی ہے تو جس نے ایک نبی کو جھٹلایا گویا کہ اس نے تمام انبیاء کو جھٹلایا تو نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی اسی بات کو جھٹلایا اسی کی تقزیب کی کہ جو ہر نبی جو پیغام لے کر آیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو یہ ہر نبی نے دعوت دی تو گویا کہ جس نے ایک نبی کو جھٹلایا اس نے تمام انبیاء کو جھٹلایا جیسا کہ اللہ رب العزت نے ایمان کی جو ہمارے جو ارکان ہیں ان کے اندر یہ ذکر کیا ہم اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں پر ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کرتے ہمارا ایمان ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں تو جس نے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی ایک نبی کو بھی جھٹلایا وہ کہتا ہے کہ میں باقی صاحب انبیاء علیہ السلام کو مانتا ہوں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا میں باقی انبیاء علیہ السلام کو تو نبی مانتا ہوں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہے وہ ادارہ اسلام سے خارج ہے کیونکہ ایمان میں آمنت باللہ وملائکت ہی وکتب ہی ورسل ہی والیوم الاخر والقدر خیر ہی وشرہ ہی تو یہ جو چھیر کان ہیں ان میں تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کہ اپنے اپنے دور میں اللہ تعالیٰ کی محبوس کردہ سچے نبی تھے اور ہمارا ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان ہے لیکن ہمارے لئے واجب الاطاعت جن کا ہم نے حکم ماننا ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھئی یہ جو بھئی کلاوت کر رہے ہیں نا تھوڑا سا یا تو اپنے آواز کو پست کر لیں یا پھر تھوڑا سائٹ پہ ہو کر کر لیں جب ایک جگہ درس ہو رہا ہوتا ہے تو کچھ تھوڑا سا اخلاقی طور پر بھی اس کو ذین میں رکھنا چاہیے ہاں جی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قذبت قوم نوہن المرسلین نوہ علیہ السلام کی قوم نے مرسلین کو جٹلایا یعنی نوہ علیہ السلام رسولوں کو جٹلایا نبیوں کی تکزیب کی ان کو جٹلایا پھر نوہ علیہ السلام نے جب آ کر ان کو کہا اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوحْ جب انہیں کہا ان کے بھائی نوہ علیہ السلام نے تو اللہ رب العزت نے یہاں خصوصی طور پر ذکر کیا کہ نوہ علیہ السلام اَخُوْهُمْ ان کے قومی بھائی تھے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوہ علیہ السلام کا ان کے ساتھ نسبی تعلق ذکر کیا نسبی تعلق ذکر کیا اور اللہ رب العزت نے باقی انبیاء علیہ السلام کا میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِلَىٰ فَمُودَ آخَاهُمْ صَالِحَ وَإِلَىٰ عَادِنَ آخَاهُمْ هُودَ وَإِلَىٰ مَدِيَنَ آخَاهُمْ شُعِبَ تو اللہ رب العزت نے یہ خصوصی طور پر ذکر کیا کہ قوم مدین کی طرف اللہ نے ان کے قومی بھائی شوائب علیہ السلام کو بھیجا قوم سمود کی طرف اللہ رب العزت نے ان کے قومی بھائی حضرت قومی بھائی حضرت سالح علیہ السلام کو بھیجا اور قوم آدھ کی طرف اللہ رب العزت نے ان کے قومی بھائی حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا تو اس کا معنی یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہمیشہ ان کے قوم میں سے بھیجا جن سے انسانی میں سے بھیجا تمام انبیاء علیہ السلام وہ بشر تھے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور یہ اس لئے اللہ رب العزت کی اس میں حکمت یہ تھی کہ انہوں نے وہ نبی اگر باہر سے آتے اچانک اور آ کر ان کو تبریہ کرتے تو وہ کہتے ہم آپ کو جانتے نہیں انبیاء علیہ السلام کے انہوں نے انہی میں پیدا ہوئے انہی کے اندر پرورش پائی انہی کے اندر جوان ہوئے انہوں نے ان کی زندگی کے شب و روز دیکھے ماہ و سال دیکھے ان کے معاملات دیکھے اسی لئے تمام انبیاء علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو دعوت کا آغاز کیا تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا قوم کے سامنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا فَقَدْ لَبِحْتُ فِيكُمْ عُمُرَمْ مِنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُوْ میں نے اس سے پہلے آپ کے اندر عمر کا ایک حصہ بسر کیا ہے کیا تم میری سیرت کو سمجھتے نہیں تم مجھے جانتے نہیں اور اسی طرح جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ سفاہ پہ کھڑا ہو کر اپنی قوم سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو آپ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے اَوَا مُسَدِّقِيَانْتُمْ تو کیا تم میری اس بات کو مانو گے تصدیق کرو گے تو سب نے کہا تھا ویک زبان جتنے لوگ وہاں جمع تھے قوموں کے سردار وہاں جمع تھے مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقَ ہم نے آپ کو صادق پایا ہے ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں سنا اس معاشرے کے اندر وہ لوگ آپ کو صادق بھی کہتے تھے اور امین بھی کہتے تھے تو آپ نے پہلے اپنا اور چونکہ اَنْبِيَا عَلَيْهِ السَّلَاةُ السَّلَامِ اللہ رب العزت نے اسی لئے ہر قوم کی مِنْ هُمْ مِنْكُمْ فِيْكُمْ تو رسولم مِنْهُمْ مِنْا اَنفُسِهِمْ مِنْا اَنفُسِكُمْ یہ اس لئے فرمایا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کسی دوسری جنس سے نہیں اگر کسی دوسری جنس سے ہوتے تو نبی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قوم وَمَا عَلَيْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُتَعَا بِذْنِ اللَّهُ ہم نے ہر نبی کو اس لئے بیجا کہ قوم ان کی ادعاد کرے قوم ان کو فالو کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے نمونہ اور قدوہ ہے قدوہ تب بن سکتے ہیں کہ جب وہ نبی اس کی وہی ضروریات ہوں وہی ہوائج ہوں وہی معاملات ہوں انہی چیزوں سے ان کو واسطہ پڑتا ہو جن سے قوم کو واسطہ پڑتا ہے اور ہر معاملے میں ان کی رہنمائی کریں کہ کھانا کیسے ہے پینا کیسے ہے اٹھنا کیسے ہے بیٹھنا کیسے ہے سونا کیسے ہے بیدار کیسے ہونا ہے وضو کیسے کرنا ہے اور نکاح شادی کے معاملات کیسے کرنے ہیں تو یہ ساری چیزیں قوم میں امتیں اپنے انبیاء علیہ السلام سے سیکھتی ہیں اس لئے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے جواب میں کہ جن کو یہ اتراز تھا اور یہ اتراز ہمیشہ سے رہا قرآنہ اتراز ہے کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا بشر نبی نہیں ہو سکتا اس کی بڑی وضاحت کی کہ ہر قوم نے اپنے جو ان کی طرح مبوس کرتا انبیاء اور رسول ہیں ان کے بارے میں یہی اتراز کیا تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا اگر زمین کے اندر رہنے والے فرشتے ہوتے وہ زمین میں فرشتے زندگی بسر کر رہے ہوتے تو ہم ان پر آسمان سے فرشتے کو نبی بنا کر نازل کرتے چونکہ زمین پر رہنے والے انسان تھے اور ان میں اللہ رب العزت نے انسان کو نبی بنا کر بھیجا انسان ہی اشرف المخلوقات ہے اور نبی ہمیشہ اشرف المخلوقات میں سے آتے ہیں تو اس لئے اللہ رب العزت نے یہ خصوصی طور پر ذکر کیا انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ اخاہم اخوہم کہ ان کے بھائی کو یعنی ان کے قومی بھائی جن کا ان کے ساتھ نسبی تعلق تھا وہ کہیں باہر سے نہیں آئے تھے کسی دوسری جن سے نہیں تھے کسی دوسری نسل سے نہیں تھے تو فرمایا اِذْ غَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ نُوحٌ حضرت نوح علیہ السلام یہ اول الرسل ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے ان کی تعداد جس طرح کے حضرت ابو زر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کم وفاہ ادت الانبیاء انبیاء علیہ السلام کی تعداد کتنی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مئاتو الف و اربعاتو و اشرون الف ایک لاکھ اور چوبیس ہزار ان میں سے سلاسو میعتا و خم ست عشر نبی رسولا آپ نے فرما ان میں سے تین سو پندرہ یا تین سو تیرہ وہ رسول ہیں اور باقی سارے کے سارے انبیاء ہیں تو اول نبی یعنی اول انبیاء آدم علیہ السلام و اول رسول نو علیہ السلام نو علیہ السلام سب سے پہلے رسول اور حدیث شفاعت کے اندر یہ ہے کہ جب سارے لوگ نو علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور جا کر کہیں گے یہ بھائی نواز پڑھنا چاہتے ہیں نہیں ابھی سے رہنمائی کریں تو آ کر کہیں کہ سارے لوگ نو علیہ السلام سے انت اول رسول آپ سب سے پہلے رسول ہیں اس لئے ہمارے سفادش کیجئے تو وہ معذرت کر لیں گے کہ میں نے اپنے بیٹے کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت مجھے اس سے منع کیا تھا تو آج مجھے ڈر لگتا ہے تو اس لئے آپ کسی اور کی طرف جائیں تو نو علیہ السلام اور یہاں بھی خصوصی طور پر ذکر کیا کہ جب اور یہ جو قومی بھائی کہنا یہ کوئی انبیاء علیہ السلام کی گستاخی نہیں ہے بلکہ اپنائیت ہے اس میں اس میں اپنائیت ہے اور اس قوم کے لئے شرف ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قوم پیسے نبی بھیجا اور یہ اس بات کو کہ اگر کوئی کہے کہ یہ قرآن پاک ہے قرآن پاک اخو کا ترجمہ آپ جانتے ہیں تو ہمارے بعض لوگ خامخواہ اس کو ایک ٹینشن بناتے ہیں جی دیکھو نبی کو بھائی گئے دیا حالانکہ اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں بھائی سے مراد کیا ہمارے جیسے بھائی نہیں جس طرح ہمارے ہم اگر کسی کے بھائی ہیں تو گناہگار اور یہ کئی تکثیریں ہمیں نہیں انبیاء علیہ السلام کو نسبی اعتبار سے جنسی اعتبار سے وگرنہ ان کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے تو اس لئے فرمایا جب ان کے بھائی نبیاء علیہ السلام نے کہا اللہ تتکون تم اللہ سے ڈر دے کیوں نہیں دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے جس طرح فرمایا کہ نبیاء علیہ السلام نے فرمایا آگے اس سے اگلی آیت بھی آ رہی فَاتَّقُ اللَّهَ وَعْتِيُونَ اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَعْتِيُونَ کہ انہوں نے آ کر دعوت دی اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کو اسی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو یہ نبیاء علیہ السلام کی دعوت تھی تو ساتھ فرمایا اللہ تتکون تم اللہ کا خوف کیوں نہیں کھاتے تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں وہ قوم جو تھی یہ پہلی قوم ہے جس کے اندر سے شرک کا آغاز ہوا جس قوم کے اندر شرک کی ابتدا ہوئی اس سے پہلے جتنی جس طرح حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت نبیاء علیہ السلام سے پہلے اس قوم سے پہلے دس کرنے تھی اور سارے کے سارے توحید پر تھے سارے کے سارے توحید پر تھے اس وقت شرک نہیں پایا جاتا تھا شرک کی ابتدا حضرت نبیاء علیہ السلام کی قوم میں سے ہوئی کہ جب ان کے وہ پانچ لوگ جن کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے سورہ حنوق کے اندر وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے دل میں وسط ڈالا اور ان کی پہلے کہا کہ تم تصور کرو عبادت کے وقت ان کا پھر ان کی مورتیاں بنا دی پھر ان کی مورتیاں کو قبروں میں دفن کیا اور لوگوں کو قبروں کی پرستش پہ لگا دی اور پھر یہ قوم اس قدر شرک کے اندر جو آگے نکل گئی کہ نوح علیہ السلام نے جب ان کو آ کر دعوت دی تو قوم ڈٹ کے سامنے آگئی نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو اور وہ کہہ رہے ہیں لَا تَذَرُنَّ عَلِهَتَكُمْ قوم کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام کی بات مان کر اپنے محبودوں کو مت چھوڑیے اور نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ نہ چھوڑی اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کرنے کی وجہ جو بنیادی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں نے غیر اللہ کی پرستش کے ذریعے اپنی گدیاں قائم کر رکھی ہوتی ہیں معاشرے کے اندر انہوں نے اپنا کاروباری سلسلہ شروع کر رکھا ہوتا ہے انہوں نے ان گدیوں کے ذریعے ایک تو لوگوں پر یعنی جالی سا خوف ان کے ذنوں پر مسلط کر رکھا ہوتا ہے اور دوسرا دنیاوی طور پر ان سے نظرانے فصلانے وصول کر کے اور اپنا کاروبار چمکا رکھا ہوتا ہے اس لیے جب بھی کوئی نبی آیا اور قوم نے فوراں اس کی مخالفت کی کیونکہ ان کو انبیاء علیہ السلام کی دعوت سے ان کو اپنی گدیاں ہلتی ہوئی نظر آتی ہیں انہوں نے اپنا کاروبار ٹھپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ جانتے ہیں کہ اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے لگ گئے تو غیر اللہ کی پرستش سے چھوڑ گئے تو یہ ہمارے قبروں کے جو سلسلے اور ہم نے جو شروع کیا یہ سارے ویران ہو جائیں گے لوگوں کو قرآن کے نور سے ان کا سینہ منور ہو جائے گا توحید ان کے سینے میں رچ بس جائے گی اور وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے وہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کریں گے اس لئے وہ لوگ مخالفت کرتے ہیں دنو علیہ السلام کے قوم نے بھی اسی طرح مخالفت کی دنو علیہ السلام نے ان کے سامنے اپنی صداقت کے لئے دو دلیلیں رکھی دو دلیلیں رکھی پہلی دلیل یہ تھی انی لکم رسول امین میں تمہارے لئے رسول ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول اور پیغمبر ہوں امین امانت دار یعنی میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا آپ نے میرے ساتھ ایک زندگی گزاری ہے میں آپ میں سے رہا ہوں آپ میں جوان ہوا ہوں تو میں نے تو کبھی معاشرے میں کسی آدمی کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا آپ بتائیں کبھی میں نے یہاں آپ کے سامنے جھوٹ بولا تو میں نے تو کبھی معاشرے میں دنیاوی معاملات میں جھوٹ نہیں بولا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اب اللہ رب العالمین پر جھوٹ بولوں تو یہ کہ میں امانت دار ہوں امانت اور دیانت کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی امانت اللہ تعالیٰ کا دین آپ تک پہنچا رہا ہوں اور اس کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ میں امین ہوں اور آپ مجھے جانتے ہیں میں نے کبھی خیانت نہیں کی میں نے کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا پہلی دلیل یہ دی دوسری فرمایا اس لئے فتق اللہ بس اللہ سے ڈرو واتیو اور میری اطاعت کرو میری بات مانو اور میری پیروی کرو دوسری دلیل اپنی صداقت پر یہ دی کہ اگر کوئی آدمی کوئی دعوت پیش کرتا ہے لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے تو یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہوگا اور میں جھوٹا نہیں ہوں میں امین ہوں یا پھر اس کا دنیا بھی مقصد ہوگا کہ وہ مال کا مطالبہ کرتا ہوگا وہ دعوت و تبلیغ کر کے بعد میں چندہ مانگے گا وہ آپ سے نظرانے وصول کرے گا تو میں یہ بھی آپ سے کہتا ہوں وَمَا أَسْعَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ میں اس پر کوئی آپ سے مزدوری بھی نہیں مانگتا محافظہ بھی نہیں مانگتا تنخواہ بھی نہیں مانگتا بلکہ خالصتاً آپ کی خیرخواہی کے لئے یہ دین کی تبلیغ کر رہا ہوں اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ میرا عجر میرا محافظہ اللہ رب العالمین پر ہے اللہ تعالی مجھے اس کا عجر دے گا آپ سے میں کچھ نہیں مانگتا تو آپ درہ غور کیجئے اپنے دماغ کو استعمال کیجئے کہ ایک آدمی کی ہم شب و روز کو جانتے ہیں جوانی کو جانتے ہیں زندگی کو جانتے ہیں وہ چھوٹ بھی نہیں بولتے امانت دار ہیں دوسرا وہ ہم سے کچھ مانگتے بھی نہیں تو پھر بھی ہم مخالفت کرتے ہیں وہ ہماری مخالفت کے باوجود بھی وہ ہمیں کہتے ہیں کہ میری بات مان لو نجات پا جاؤ گے آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے تو آخر یہ بندہ سچا ہی ہو سکتا ہے وہ جب ان کو ہم سے کوئی لارچ بھی نہیں کوئی غرض بھی نہیں اور پھر ہم ان کی جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بھی نہیں بولتے وہ صادق ہے اور امین ہے تو پھر ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے تو یہ ان کے سامنے دوسری دیل پیش کی اپنے سچے ہونے کی اور اپنی نبوت کی صداقت کی فتق اللہ پس اللہ سے ڈرو وعاتی ہوں اور میری اطاعت کرو یہ تو نو علیہ السلام نے جب ان کو دعوت پیش کی اور ان کے سامنے اپنی نبوت کی صداقت کی دو دلیلیں پیش کی تو قوم نے آگے سے کیا کہا قالو قوم نے کہا اَنُحْمِنُوا لَكَ کیا ہم ایمان لائیں آپ کے لئے کیا ہم آپ پر ایمان لے آئیں جبکہ صورتحال یہ ہے وَتَّبَعَكَ الْعَرْزَلُون کہ آپ کی پیروی کرنے والے یہ نیچ طبقے کے لوگ ہیں معاشرے کے اندر حقیر قسم کے لوگ ہیں تو اگر آپ ایسے ہی ہوتے واقعی سچے ہوتے تو بڑے لوگ کیوں نہ آپ کو بانتے اور یہ حقیقت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت کو قبول کرنے والے بیشتر لوگ وہ عام طبقے کے لوگ ہوتے ہیں جن کو پیشے کے اعتبار سے بھی لوگ اپنے معاشرے میں حقیر سمجھتے ہیں مالی اعتبار سے بھی وہ کمزور ہوتے ہیں زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شاہ روم حرقل کے نام خط لکھا اس کو دعوت اسلام دی تو جب خط اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ کیا جس علاقے سے یہ خط آیا ہے جس نبی نے مجھے یہ خط بھیجا ہے کیا اس علاقے کے کچھ لوگ یہاں آئے ہیں کیونکہ تجارتی کافلے لے کر لوگ ملک شام میں جاتے رہتے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہاں ایک تجارتی کافلہ وہاں سے آیا ہے تو اس تجارتی کافلے کے جو سربراہ تھے وہ ابو سفیان تھے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے کہا جی ان کو بلائیے جب بلائیا تو اس نے ابو سفیان ان کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور باقی سارے لوگ ان کے پیچھے کہا کہ میں ان سے کچھ سوال کرنے والا ہوں اگر یہ جھوٹ بولیں تو آپ نے نشاندہی کرنی ہے وہ لوگ جیسے بھی تھے جھوٹ نہیں بولتے تھے وہ لوگ جیسے بھی تھے ان کا عقیتہ جیسے بھی تھا وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے فراد نہیں کرتے تھے جو بات کرتے تھے سیدھی سیدھی کرتے تھے تو انہوں نے ابو سفیان ان سے پوچھا کہ آپ کے اندر جو نبی مبوس ہوئے ہیں ان کا نصب کیسا ہے انہوں نے کہا جی وہ ہم میں سے عالی و نصب ہیں قریش کے خاندان میں سے ہیں اور عالی و نصب کے ہیں تو اس نے کہا حرقل نے کہا وہ انجیل کا واقف تھا وہ پڑھا لکھا تھا اور اس نے کہا اسی طرح انبیاء علیہ السلام وہ مبوس کیے جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مبوس کرتا ہے فی نصب قومہم ان کی قوم میں سے عالی نصب سے تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کے نبی ہونے کی ایک نشانی تو یہ ہے پھر اس نے کہا کہ اس کی پیروی کرنے والے لوگ زعفہ ہیں یا عمراء ہیں تو انہوں نے کہا اکثر پیروی کرنے والے زعفہ ہیں کمزور لوگ ہیں معاشرے کے اندر نچھے طبقے کے لوگ جنہوں کو کہا جاتا ہے وہ لوگ ہیں اس نے کہا ہاں اسی طرح ہر نبی کی پیروی کرنے والے لوگ کمزور لوگ ہوتے ہیں یہی لوگ ہوتے ہیں اس نے کہا پھر ان کی پیروی کرنے والے لوگ روز بروز بڑھتے ہیں یا کہ کم ہوتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں اور پھر چھوڑ داتے ہیں انہوں نے کہا جی نہیں وہ تو ساری تکلیفیں برداش کر کے وہ روز بروز بڑھتے ہی جا رہے ہیں انہوں نے کہا اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی دعوت پھیلتی ہیں اس نے کہا پھر ان کے ساتھ آپ کی کبھی کوئی لڑائی ہوئی جی کئی لڑائیاں ہو چکی ہیں تو انہوں نے کہا پھر کیسے کون غالب رہا تو انہوں نے کہا کہ حرب جو ہے یہ ہمارے درمیان کبھی وہ فتح ان کو ملی کبھی ہم کو ملی انہوں نے کہا کہ یہی انبیاء علیہ السلام کی نشانی ہوتی ہے کبھی اللہ ان کو غلبہ دیتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لیتا ہے تو یہاں بھی اور اسی طرح پہلے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو کہا کہ آپ کی پیروی کرنے والے ہم میں سے نچلے طبقے کے لوگ ہیں لا علاق لوگ ہیں جن کو کہتے ہیں لا علاق لوگ ہیں یعنی وہ جس کے پیچھے لگے لگے تو اسی طرح یہ قوم بھی کہہ رہی ہے اور نوح علیہ السلام نے کہا قالا وَمَا عِلْمِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا عِلْمِ کہ مجھے اس کی کیا خبر کہ وہ کیا کرتے ہیں مجھے اس سے کیا سروکار کہ وہ کیا کرتے ہیں میں تو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہو لا شریک مانیے اللہ سے ڈرئیے دین کی دعوت کو قبول کیجئے میں اللہ کا نبی ہوں میری بات مانیے کسی کا کوئی پیشہ ہے مجھے اس سے کیا غرض جس پیشے کا لوگ بھی جو بھی کام کرتا ہے وہ اسلام قبول کر لے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام اور مردوہ ہوگا تو مجھے اس سے کیا غرض ہے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں اور ان کا پیشہ کیا ہے اور معاشرے کے اندر ان کی حصیت کیا ہے ان حساب ہوں اللہ علیہ ربی ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے یعنی ان کا وہ کیا کرتے ہیں ان کا ضمیر کیسا ہے ان کے عمال کیسے ہیں یہ تو اللہ رب و لزت ان حساب ہوں اللہ علیہ ربی لو تشعرون اگر تم اس کا شعور رکھتے ہو تو اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اور ساتھ یہ فرمایا کہ تمہارے یہ کہنے پر تمہارے یہ کہنے پر میں یہ نہیں کر سکتا کہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے اٹھا دوں کہ یہ کمزور ہیں کہ بھئی چلو چلو آپ کلمہ پڑھنے کے لئے کوئی کمزور آگیا نہیں بھی نہیں آپ کا کلمہ نہیں چاہیے کوئی بڑا آدمی آ کر کلمہ پڑھے تو ایسے نہیں ہے وَمَا آنَا اور نہیں ہمیں بِطَارِدِ الْمُومِنِينَ مومنوں کو اپنے پاس سے دُدھکارنے والا بگانے والا ان کو دھکے دینے والا نہیں اس لئے کہ اللہ رب و لزت کو یہ اپنا بات پسند بھی نہیں ہے جیسے کہ اللہ رب و لزت نے فرمایا سورہِ عباس آم عباس آوات آواللہ انجاہُ الْآمَ جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے تو اس وقت قریش کے کچھ سردار آپ کے پاس بیٹھے تھے تورا نے کہا جی ہم آپ کے پاس آئیں تو صحیح آپ کے بات سنیں تو صحیح لیکن آپ کے پاس جب بھی آتے ہیں یہ فقراء مساکین یہ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری توہین ہے ہم ان کے ساتھ بیٹھنا مناسب نہیں سمجھتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کے ایمان لانے پر بڑے حریص تھے کہ چلو کوئی بات نہیں یہ لوگ نہ آیا کریں تھوڑا یہ جب بیٹھے ہوتے ہیں چاہد یہ ایمان لے آئیں تو آپ یہ نہیں کہ آپ ہیں صحابہ اکرام کو آپ استقرولہ مازلہ حگیر سمجھتے تھے نہیں لالچ آپ کے ذہن میں تھی ہرس یہ تھی کہ اگر وہ تھوڑا سا بات میں آ جائیں تو چلو شاید میری بات سن کر یہ ایمان لے آئیں اللہ رب العزت کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب یہ لوگ آئیں وَلَا تَطْرُدِ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَذَاتِ وَلَشِي یہ لوگ جو رات دن اللہ کو پکارنے والے ہیں ان کو اپنے پاس سے نہ اٹھائیے یہ تو آپ کا سرمایہ ہے حاصل میں تو یہ نور علیہ السلام کے قوم نے بھی کہا کہ ان لوگوں کو آپ اپنے پاس سے اٹھا دیں پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں تو انہوں نے کہا میں ان لوگوں کو اپنے پاس سے اٹھانے والا نہیں ہوں تارد کا منہ ہوتا ہے کسی کو دھکا دے دینا کسی کو دھتکار دینا چلو چلو پیچھے اٹھو ایسے فرمایا وما آنا بطارد المومنین اور میں مومنوں کو اپنے دھتکارنے والا نہیں یعنی اپنے پاس سے دور ہٹانے والا نہیں ان آنا نہیں ہوں میں اللہ مگر نظیر مبین کھلا اور واضح طور پر اللہ کی عذاب سے ڈرانے والا اب جب نور علیہ السلام نے ان کو یہ جواب دیا تو پھر پہلے انہوں نے یہ بات کی پھر دمکیوں پر اتر آئے کہنے لگے قَالُوا لَاِلَّمْ تَنْتَحِيَا نُوح اے نُوح اگر آپ اس دعوت سے دعوت توحید سے باز نہ آئے لَتَقُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ تو البتہ ہو جائیں گے آپ ان لوگوں میں سے جن کو سنگسار کر دیا جاتا ہے یعنی ہم آپ کو پتھر مار مار کر شہید کر دیں گے یہ انہوں نے کہا جب نور علیہ السلام نے ایک لمبا عرصہ قوم کو دعوت اور تبلیغ کی اور قوم وَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِيِ قوم اس دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دور ہی باگتی گئی تو نور علیہ السلام نے پھر جب وہ قوم ماننے کی وجہ بہت زیادہ مخالفت پر اُبر آئی تو نور علیہ السلام نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی اِنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرُ اے اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں یہ قوم میرے اوپر غالب آ رہی ہے اور ان کی مخالفت برداشت نہیں ہو رہی تو میری مدد فرما تو یہاں بھی نور علیہ السلام نے کہا قَالَ نور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ربِ اے میرے رب اِنَّ قَوْمِ قَضَغُونَ بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری بات نہیں مانی کس قدر کہ نور علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی ساڑھے نو سو سال بندے کتنے مسلمان ہوئے اسی یا بیاسی اسی یا بیاسی بندے مسلمان ہوئے ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ کے نتیجے میں دیکھئے انبیاء علیہ السلام کا حوصلہ کیوں کہ جو قوم جس کے دماغ اور ذہن میں شرک رچ اور بس چکا ہوتا ہے اور شیطان نے ان کو اتنا ورغلا دیا ہوتا ہے اتنا بہکا دیا ہوتا ہے تو وہ کبھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کی خصوصی فضل و رحمت اور مہربانی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی فضل و رحمت اور مہربانی ہو وگرنا یہ سارے لوگ جانتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں مشرقین مقابو جہل بھی جانتا تھا اور باقی لوگ بھی سارے جانتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں لیکن زد اناد اٹھ دلمی اور تاسب نے ان کو ایمان قبول نہیں کرنے دیا جس طرح کہ وہ کہا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِيَنَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ عَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِيْنَ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِيَنَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ عَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِيْنَ لَوْلَى الْمَلَامَتُهُ حَزَارُ مُسَبَّتٍ لَوَجَدْتَنِ سَمْحَمْ بِزَاقَ مُبِينَ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے اگر قوم کی ملامت کا اور قوم کی تانو تشنی کا ڈر نہ ہو تو میں کلمہ پڑھ لیتا تو یہ ان لوگوں کا ایک نظریہ تھا تو نوح علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی فَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا اے اللہ پس تو فیصلہ کر ہمارے درمیان میرے درمیان اور ان کے درمیان فتحن آخری فیصلہ اور اس سے مراد کیا ہے کہ اے اللہ تو ان پر اپنا عذاب نازل کر ان کو دباہ و برباد کر دی جس طرح کے صورت نوح کے اندر ہے رب لا تغر الالرد من القافرین دیارہ اے اللہ ان کافروں کا کوئی گھر بھی دنیا پر باقی نہ چھوڑ کیونکہ ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرنے کے بعد جو قوم نہیں مانی تو پھر اس سے کیا زیادہ توقع کی جا سکتی ہے تو انبیاء علیہ السلام دنو علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پس تو میرے اور ان کے درمیان قطعی فیصلہ کر دے و نجینی اور نجات دے مجھے و ممائیہ اور ان لوگوں کو جو میرے ساتھ ہیں یعنی مومنین کو من المومنین مومنوں میں سے مجھے بھی نجات دے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا اور میرے ساتھ جو مومن ہیں ان کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فان جیناہ پس ہم نے نو علیہ السلام کو نجات دی یعنی ہم نے اس قوم کو عذاب میں گرہدار کیا ان کی دعا کو قبول کی اور نو علیہ السلام کو و ممائہ اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو ہم نے نجات دی فی الفلک المشحون بری ہوئی کشتی میں یعنی کشتی دیار کرنے کا حکم دیا وہ کشتی میں سوار ہوئے کشتی آپ اور آپ کے ماننے والوں سے بری ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نو علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو بری ہوئی کشتی کے اندر نجات دی ان کو تو نجات دی باقیوں کا کیا بنا تو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ثم اغرقنا پھر ہم نے غرق کر دیا بعد اس کے بعد الباقی باقی سب لوگوں کو وہی کشتی اس وقت بچے جو نو علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے اور اللہ تعالیٰ فرماتا اس میں البتہ بہت بڑی نشانی ہے وما کان اکثر ہوں اور نہیں تھی ان میں سے اکثر لوگ مومنین ایمان لانے والے یعنی اس قوم کے لوگ اِنَّا رَبَّكَ بے شک آپ کا رب لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ البتہ غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے مہربان ہے یعنی وہ غالب ہے وہ پکڑنے پر بھی قادر ہے اور درگزر کرنے پر بھی قادر ہے اور اگر کسی کو وہ محلت دیتا ہے دیل دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ نہیں سکتا یا اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہیں دی سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ دونوں اصاف ہیں کہ اللہ رب العزت کے سماعِ حسنہ میں سے اور جن کے اندر صفت شامل ہے العزیز غالب ہے قوت والا ہے طاقت والا ہے الرحیم وہ رحم کرنے والا ہے تو اس مناظبت سے یہ دونوں سماعِ حسنہ ذکر کیے گئے اس طرح آج نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ختم ہوا آیت نمبر ایک سو بائس پر ہم سورت شعراء کی آیت نمبر ایک سو بائس پر درس کو ختم کر رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ چھٹیوں کے بعد اللہ تعالیٰ خیروفیت رکھے اور خیروفیت سے اللہ تعالیٰ واپس لے آئے تو پھر یہاں سے انشاءاللہ شروع کر لیں گے آپ اپنے پاس اس کو درج کر لیں تو اللہ جللہ شانہو ہمارے علم کو علم نافع بنائے اور ہماری اپنی کتاب مقدس کو قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنائے اللہ جللہ شانہو یہاں پہ بھی اور ہمارے وطنوں میں بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جو سفر پہ جا رہے ہیں اللہ صاحب کا سفر بخیر بنائے اپنی حفظ و امان میں رکھے اور خیروفیت سے واپس آنے کی توفیق بکشے اللہ جللہ شانہو بیماروں کو شفاہ تا فرمائے اور جو پریشان ہیں اللہ صاحب کی پریشانیاں دور فرمائے بھائی افتخار صاحب کے بیٹا وہ بھی بیمار ہے بھائی جمیل صاحب کی وائف بھی بیمار ہیں اور بھی جتنے لوگ بیمار ہیں سب کے لئے دعا کریں اللہ صاحب بیماروں کو شفاہ تا فرمائے پریشان لوگوں کی اللہ پریشانیاں دور فرمائے اللہ تعالی جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے اور آخری وقت آئے تو ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے اور کلمہ شہادت نصیب فرمائے اللہ جللہ شانہو نے جس طرح ایک نیک مقصد کے لئے ہمیں اپنے اس گھار میں جمع کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن کو علمہو آپ ممولی لوگ نہیں ہیں حقیقت ہے آپ اللہ کے قرآن کو سکھنے والے اور سکھانے والوں کی یہ مجلس ہے تو یہ سب سے بہتر لوگ ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر سے دین کا علم حاصل کرنے کے لئے نکلتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں اور وہ جنت کی راہ پر چل رہا ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ واپس پلٹ جائے تو یہ سرہ سر خیر و برکت کا باعث ہے اللہ کا قرآن سیکھنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیکھنا اللہ ہمیں اس توفیق بھی بخشے اور ہمارے علم کو علم نافع بنائے اور ہمیں عمل سارے کی حقیقتہ فرمائے مبارک اللہ حفیق